ہم نے سمارٹ سیٹی کا جب اینو سی ہے تو ان کو ویلکم کیا ہے یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے میں تمام کی تمام لاہور کی کمیونٹی کے ریال سٹیٹ ایجنٹس کو بھی دعویٰ دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ جڑیں اور بزنس کریں کیونکہ ہمارا مقصد بزنس کی پرموشن ہے تو یہ ایک اپروف پروجیکٹ ہے الحمدللہ جو ہے وہ اب انہوں نے آرڈی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے نام سے اسلامباد میں ڈیلیور کیا اور بڑی سپیڈ سے اس کے ڈیویلمنٹ جا رہی ہے حبیب رفیق نے بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیویلمنٹ کے اندر اپنے تاریخ رکم کی ہوئے تو انشاءاللہ یہ لاہور سمارٹ سیٹی بھی ایک اس کا ہی ایک جو ہے وہ سنگے میل ثابت ہوگئے انشاءاللہ ساللہ الحمدللہ جی فاس ڈیل میں اس کو آن کرتا ہوں فاس ڈیل کو اور میں ڈی آچہ سٹیٹ جنڈ سوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں میری کمیونٹی نے مجھے الحمدللہ ووٹ دیئے تھے اور مجھے سیلیکٹ کیا تھا تو الحمدللہ میں اپنے پوری کی پوری کمیونٹی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور فاس ڈیل انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی جی الحمدللہ ہم اپنے پوری ریال سٹیٹ برادری کو اورگنائز کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی سیلز میں ان کا پارڈ بنیں گے اور ان کی مینجمنٹ کے ساتھ سیشنز ہو رہے ہیں الحمدللہ ڈی اچھے جو لاہور ہے اور پلس لاہور کی جتنے بھی ریال سٹیٹ کی کمیونٹی ہے وہ پوری کی پوری کمیونٹی اپنا بہت کی رول پلے کرے گی اس کو سیل کرنے میں یہ گورنمنٹ کا ایک کردار ہے جی عمران خان صاحب کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں ہم کیونکہ انہیں کا ہی ویجن ہے کہ آپ جو ہے وہ نیا پاکستان کے اندر آئیں اور این او سی جو آپ کو اتنی جلدی مل رہا ہے کسی بھی آوزنگ کو تو اسی وجہ سے مر رہا ہے کہ آپ اس کا ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ نیا پاکستان آوزنگ میں ڈالیں گے تو آپ کو بڑا ایزی لی تھری ٹو فور ویکس میں یہ گورنمنٹ نے پروسیجر کو ایزی کیا تو یہ اتنی جلدی این او سیز آ رہے ہیں اور یہ بڑے ڈیویلپرز کو آگے آنا چاہیے اور لاہور کو ڈیویلپ کرنا چاہیے لاہور ڈیویلپ ہوگا جس طرح باکستان ڈیویلپ ہو رہے ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں